لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام دینی وفقی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کل اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کو لے کر اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ موضوع ہے پردے کا مزشتہ پروگراموں میں مختلف اس کے جو اس سے ممکنہ طور پر ہو سکتے تھے ان پر ہم نے گفتگو کی سوالات کی شکل میں علماء کرام سے اس بارے میں پوچھا اور انہوں نے اس کی وضاحت کی اس سلسلے کا آج یہ آخری پروگرام ہوگا اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو آئندہ جو ملے جلے سوالات ہوں گے مختلف پروگراموں میں اس میں ہم انشاءاللہ ان کو بھی شامل کر لیں گے پردے کے موضوع پر گفتگو فرماتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن عصر العزیز نے دوہزار تیرہ کے جلسہ سالانہ پر جرمنی میں حضور مستورات سے خطاب فرما رہے تھے اور حضور نے وہاں پر یہ واقعہ ایک بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ کینیڈا میں اس طفعہ بھی دورے پر جب میں نے عمومی توجہ دلائی تھی تو اکثریت نے ایسی حرکتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا یعنی پردے کے عمومی طور پر خیال نہ رکھنے کو اس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں بلکہ ایک بچی کو میں نے توجہ دلائی کیونکہ اس کا لباس صحیح نہیں تھا تو اس نے مجھے لکھا کہ وہ لباس جو آپ نے ناپسند کیا تھا وہ میں نے کورے کے ڈبے میں پھینک دیا ہے اور آئندہ میں اہد کرتی ہوں کہ وہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی تو یہ ہے احمدی لڑکیوں کا کردار جو زینت کی حقیقت کو اُبھارتا ہے اور بلا شبہ خلافت احمدیہ سے ملنے والی روشنی اور رہنمائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اندر پردے کا میعار باقی لوگوں سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ کمییاں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کے بھول جانے کی وجہ سے یا اپنے اردگرد کے محول سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ان مقاصد کے لیے کہ یاد دیانی ہو انسان بہتر طور پر سمجھ سکے اس کے علم میں اضافہ ہو اس مقصد کے لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ احکامات کو جان کر سیکھ کر ہم ان پر بہتر طور پر حمل کر سکے آج کے اس پروگرام میں بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا زہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب تو ان بزرگان کی خدمت میں ہم سوالات کی شکل میں جو مختلف حصے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان کے خدمت میں رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ ان سے جوابات سن سکیں گے حضیر صاحب ایک بات جو بعض جگہ دیکھنے میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم علمی یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے عدم علم کی وجہ سے یا اس بات کو پوری طرح سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ بعض عورتیں پردہ نہیں کرتی پورے طور پر اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے خاند نے اجازت دی ہوئی فرض کریں کہ میں چہرے کا پردہ نہ کروں تو مجھے میرے خاند نے یہ اجازت دی ہوئی ہے تو ایسا کرنا درست ہے اور کیا خاند اجازت دے سکتا ہے کہ وہ خاتون پردہ نہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی انسان کو شریعت کے معاملات میں جن میں شریعت نے کسی چیز سے منع کیا یا کسی چیز کو حرام قرار دیا اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے اور یہ بالکل ایک ٹیڑا جواب ہوتا ہے کہ خاند نے اجازت دی جب کسی انسان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت دے اور ایسے معاملات جن سے شریعت نے منع کیا جن کو حرام قرار دیا اس میں تو کیسے وہ مداخلت کر سکتا ہے یہ تو پردے کی بات ہے کل کو اگر کوئی کہے کوئی خاتون یہ کہے کہ میرے خاند نے مجھے کہا کہ شراب پی سکتی ہو تم تو کیا وہ جائز ہوگا نہیں ہرگز جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس چیز کو شریعت نے اسلام نے منع کیا کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اس میں وہ مداخلت کرے اور ہم جب قرآن کریم کی اسی قسم کے دوسری احکامات کو دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے دوسری احکامات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے والدین کی اطاعت پہ بہت زور دیا خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ایک شخص نے پوچھا کہ حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں حضور حمید تمہارے والدین زندہ ہے اس نے کہا جی حضور حضور حمید پھر ان کی خدمت کرو وہی حج ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ مسلسل تاقید و وسین الانسان بے والدہ ہے کہ والدین کے متعلق تاقیدی احکامات قرآن کریم نے دیئے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے لئے اپنا نرمی کا پہلو جھکائے رکھو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی استدلال ہے قرآن کریم کی آیات سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا احسان کرنے کا حکم تو ان کے لئے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھرانے والی بات ہو تو فلاتوتے ہما پھر ان کی تم نے اطاعت نہیں کرنی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پہ بہت زور دیا اور فرمایا کہ اگر ایک غلام ایک حبشی غلام جو اس زمانے میں بہت جس کی اہمیت کے لحاظ سے بہت کم ترج سے سمجھا جاتا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس کی شکل و صورت بھی بہت بری ہے اس کا سر بھی ایک چھوٹا سا جس میں اکل نہیں منکے جتنا ہے انگور جتنا جس کا سر ہے اگر اس کو بھی تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت لازمی ہے اور جس چیز کو تم پساند کرتے ہو یا نہیں پساند کرتے اس میں بھی اطاعت لازمی ہے صرف جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو معصیت پر مبنی ہے جو گناہ پر مبنی ہو جو اسلام کی جن سے منع کیا گیا ان پر مبنی ہو فلاسہ ماولاتات تو پھر نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنی ہے تو یہی حال باقی چیزوں پہ ہے جب جن چیزوں کی جن کی اطاعت کا اتنا زور دیا جن کی فرمبرداری پہ اتنی توجہ دلائی ان کے متعلق کہا کہ جب وہ کوئی شریعت کے ایسی بات کے متعلق ہیں جس میں شریعت نے منع کیا جس کو حرام قرار دیا ہے اس میں پھر اطاعت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کسی خامد کو کس طرح یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ جس چیز کو خدا اپنے نبی کو یہ کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کریں مومن عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کریں یہ یہ باتیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے وہاں پہ نبی کو تو خدا یہ کہہ رہا ہے اور بیوی یہ کہے کہ میرے خامد نے مجھے اس کی اجازت دی بالکل اجازت نہیں دی اور ایسی کوئی بات نہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بیویاں جو ہیں خامد جو جائز چیزیں ہیں جن میں اسلام نے جن میں کوئی ممانعت نہیں ہے ان کی باتوں میں بھی بیویاں جو ہیں بعض وقت وہ خامد کی نافرمانی کر دیتی ہیں فرمابرداری نہیں کرتی ہیں ایک تعلق ہوتا ہے ایک بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے تو یہ جو شریعت کے حکام ہیں اگر کسی جگہ کوئی خامد ایسی بات کہتا ہے تو وہاں پہ بچی کو جو مسلمان ہے جو اسلام کی تعلیم پر جو احمدی بچی ہے اس کو تو خامد کو تو وجہ دلانی چاہیے کہ یہ میرے لئے تو یہ ضروری ہے شریعت نے مجھے جس چیز کا حکم دی ہے تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس میں مداخلت کرو اور یہ سمجھنا کہ خامد کو گوئے آتھارٹی ہے کہ وہ اس حکم کو جو ہے کل ادم قرار دے دے تو خامد کو ایک حد تک ایک فوقیت عورت پر یا بیوی پر ہے لیکن اس کی وہ آتھارٹی آلہ آتھارٹی کے انڈر ہے وہ خدا تعالی سے آگے تو نہیں نکلتی اس کی آتھارٹی تو اللہ تعالی کے جو حکامات ہیں ان کو تو بہرحال جیسے آپ نے بیانت کروایا خامد کو تو قوام کہا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ وہ تربیت کرے جو شریعت کے حکام ہیں ان کی پابندی کروائے تو وہ تو شریعت کے حکامات سے تو نہیں خود نہیں نکل سکتا اور نہ ہی عورت یہ سمجھ کر کہ چونکہ مجھے خامد نے کہا ہے اس لیے مجھے اس کا کوئی گناہ نہیں وہ بھی اس سے اس سے بری زمانی ہو سکتی نزاک اللہ خاصہ شکریہ آپ کا مہربانی اور آگے چلتے ہیں ابھی ہم مشہود صاحب سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب کام کے لحاظ سے خواتین جن کو کام کرتی ہیں یہ کرنا پڑتا ہے ایک صورت یہ بھی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہے کہ ان کو کھیتوں وغیرہ میں کام کرنا پڑتا ہے تو ایسی عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے عوض باللہ من شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے کہ اسلام نے عورت کو قیدی نہیں بنایا بلکہ اس کو سہولیات دی ہیں اور وہ جتنی بھی بنیادی سہولیات کی وہ مستحق ہے وہ اسے دی ہیں قرآن کریم میں سور نور میں جہاں خدا تعالیٰ نے پردے کے حکامات بیان کی ہیں وہاں پر ایک استثناء رکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے جو چیزیں خود بخود ظاہر ہو جائیں وہ بھی پردے کے ان احکامات کے منافی نہیں ہیں حضرت مسلح محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکل اسی ہی نویت کے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں تو ان میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پردہ مثلاً کھیتوں میں کوئی کام کر رہا ہے تو چہرے کا پردہ اگر وہ کرے گی تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ کھیتوں میں کام کرنا ہے نظر نہیں آئے گا صحیح طریقے سے اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکے گی اپنا تو اس بارے میں کیا حکم ہے تو حضور نے ایک دو کاموں کو ذکر کرتے ہوئے جواب دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ حساب کی الفاظ یہاں پر پڑھ کے سنا دیں تاکہ برکت بھی ہو اور اصل جواب جو ہے وہ بھی مارے سامنے آجائے حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جنگ میں ہم پانی پلاتی تھی اور ہماری پنڈلیاں ننگی ہو جاتی تھی اس وقت پنڈلیوں کا ننگا ہونا قرآن کریم کے خلاف نہ تھا بلکہ اس قرآنی حکم کے مطابق تھا جنگی ضرورت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ عورتیں کام کرتی اور دوڑنے کی وجہ سے پنڈلیاں خود بخود ننگی ہو جاتی تھی اس وقت پاجامے کا نہیں بلکہ تہبند کا رواج تھا اسی اصل کے ماہ تحت اگر کسی گھرانے کے شغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لئے آنکھوں اور ان کے ارد گرد کے علاقہ کھلا ہونا ضروری ہوگا پس اللہ ما زہرہ کے ماہ تحت ماتھے سے لے کر مو تک کا حصہ کھولنا ان کے لئے بالکل جائز ہوگا اور پردے کے حکم کے مطابق بغیر اس کے کھولنے کے وہ کام نہیں کر سکتی اور جو ضروریات زندگی کے لئے اور ضروریات مصیبت کے لئے کھولنا پڑتا ہے بشرت یہ کہ وہ مصیبت جائز ہو تو حضور نے اس الفاظ میں اس بات کی جو ہے وہ تشریف فرما دی ہے کہ اگر مصیبت جائز ہو ضرورت جائز ہو تو پھر تقویے کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت ہے کہ پھر مو کا پردہ نہ ہو اور قرآن کریم نے پھر جہاں یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے نوبت آ جاتی ہے کہ مو کا پردہ جو ہے وہ نہ کرنا خدا تلہ اگر اس کی اجازت دے دیتا ہے مثلا کہا کہ وہ عورتیں جو بزرگ ہو گئی ہوں اور اب ان کو حاجت نہیں ہے اس قسم کی تو اگر وہ پردہ نہیں کرتی مو کا تو پھر فرمایا غیر امتبار اجازت بھی زینا پھر میک اپ نہیں کرنا تاکہ جو مقصد ہے وہ ہو نہ کہ اس کے مقصد کی آر میں کچھ اور باتیں ایسی پروان چڑھیں ہیں جس کی اسلام یا شریعت اجازت نہیں دیتی جی ٹھیک ہے شکریہ خاصہ زندگی کے مختلف حالات میں جو ہے لباس مختلف طرح کا ہو سکتا ہے ضرورتوں کے مطابق جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ایک حصہ جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود بھی اور آج کل تو بقائدہ طور پر منظم طور پر کھیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی تو کھیل میں عام لباس جو ہے اس سے مقصد لباس ہوتا ہے چست ہوتا ہے تو عورتیں ایسا لباس پہن سکتی ہیں اور کھیل سکتی ہیں اور دوسرا حصہ اس کا یہ بھی بیان فرمائیں کہ کیا مرد وہ کھیلیں دیکھ سکتے ہیں جی اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے کھیلیں یا عورتوں کی کھیلیں ہو رہی ہوں اور مرد بھی ان کو دیکھیں اس کی یہ شریعت میں کتن کو اس کی اجازت نہیں ہے اور بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے ذریعے جو جماعت قائم اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اس کو ہم دیکھیں تو اس کا طریقہ کار اس کا حسوہ یہی ہے قادیان میں بھی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھیلنے کی اجازت ہوتی تھی اپنا الگ انتظام ہوتا تھا ربوہ میں بھی بڑی باقاعدگی کے ساتھ جو لجنہ ہال ہے اور اس کے ادگر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بچیوں کی کھیلیں ہوا کرتی ہیں ہوتی ہیں اور منظم طریق سے ہوتی ہیں اور بلکل الگ تھلگ ہوتی ہیں اس لیے بچیوں کو کھیلنے کی تو اجازت ہے کیونکہ جس طرح بھی محترم مشہوسہ نے بتایا کہ عورت کو کوئی قیدی بنا کر رکھنے کی اجازت نہیں اور پہلے کئی پروگراموں میں ہم یہ ذکر کر چکے حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ اسلام نے عورت کو ازادی دی ہے اور اپنی زینت اپنا پردہ کرتے ہوئے باہر نکلنے کی اس کو اجازت دی ہے تو وہ اسی طرح اس کو کھیلوں کی بھی اجازت ہے کہ وہ کھیلے لیکن وہ کھیلیں عورتوں کی کھیلیں ہوں گی اس میں چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب کھیل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک درکار ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی ضروریات ہوتی ہیں اسی کے مطابق لباس ہوگا اور اس میں اس طرح بہرحال پبندی نہیں ہو سکتی اگر بچیاں دور لگا رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چادریں لے کے یا برکے پہن کے تو دور نہیں لگا سکتی اس صورت میں اگر مرد بھی ہوں گے تو وہ سراسر جو قرآن کریم کا ایک واضح حکم ہے پردے کا اور زینت چھپانے کا اس کی خلاف عرضی ہو رہی ہوگی اس لیے کھیلوں کی تو اجازت ہے لیکن وہ اجازت اس طرح ہے کہ وہ کھیلیں ان کی الگ انسام کے تحت ایک پردے کی جگہ پہ ہو مرد وہاں پہ موجود نہ ہوں اگر گراؤنڈ ہے تو وہ عورتیں ہی عورتیں وہاں پہ ہوں جیسے میں نے عرض کی کہ قادیان میں ربا میں اور یہاں پہ پی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوکے میں بھی بچیاں کھیلتی ہیں اپنے انسام کے تحت اپنی الگ کوٹس ہائر کرتی ہیں وہاں پہ مرد نہیں جاتے تو یہ ہے جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اگر اس کھیل کی ضرورت ہے تو اس طرح کہ اس میں ننگ نظر نہ آئے اس کی ضرورت تو پوری ہو لیکن اس میں اس کی زینت حیاء اور یہ چیز جو ہے اور جس طرح اسلام کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ انما لامالو بنیات نیتیں صاف اگر رکھ کے تقویٰ کے ساتھ وہ لباس بھی پینا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بے شک وہ عورتوں میں ہی ہے کہ وہاں پہ ان کے ننگ نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اور میں نے جیسے عرض کی کہ قادیان میں بھی روہ میں بھی یہاں پہ بھی بچیاں حصہ لیتی ہیں گیموں میں شامل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسا لباس نہیں ہوتا ان کا جو خواتین کے سامنے بھی وہ جو زینت ہے وہ بہرحال ان کی چپی رہتی ہے تو اس حوالے سے حضرت خلیفت و مسیح رابعے کے دو میں ارشادات پڑھوں گا جو بڑے دونوں کو جب ہم دیکھیں گے تو بات پوری طرح ہم پہ واضح ہو جائے گی کہ کھیلوں کی بھی اجازت ہے اور اس میں کس طرح ہونا چاہیے ایک سوال ایک سوال تھا کہ کیا لڑکے دوسری لڑکیوں کے ساتھ سویمنگ کر سکتے ہیں اب یہ تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں سویمنگ کر سکتے ہیں تو اس حسانوں نے بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لڑکی کا اپنی زینت کو چھپانا عام لباس میں بھی ایک خصوصی دینی ہدایت ہے اور سویمنگ میں تو بلکل بے ہیائی ہے اور زینت چھپانے کا کیا سوال اس میں تو زینت کو حد سے زیادہ اچھال کر نظروں کے سامنے لانے کی بات ہے یہ بات ہو رہی ہے جب وہ لڑکوں کے سامنے ہے تو اس میں بتایا یہ کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر بچیاں ہی بچیاں ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا لباس پہن کر جس میں جو زینت جس طرح میں نے ارز کی کہ زینت کے جو بنیادی تقاضے ہیں زینت چھپانے کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں تو بچیاں سویمنگ کرتی ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہوا کہ کیا لڑکیاں سائیکل چلا سکتی ہیں اب یہ سوال بھی بڑا خوبصورت اور اس کو جس طرح حصہ نے اس کو ٹیکل گیا دونوں باتیں اس میں واضح ہو جائیں حضور نے فرمایا سائیکل چلانا لڑکیوں کے لئے منع نہیں لیکن یہ خیال ضروری ہے کہ اس سے ان کے لئے کسی قسم کے روز مرہ کے خطرات نہ ہوں مثلا بزاروں میں اگر سائیکل چلاتی پھریں تو کہیں ٹکر لگتی ہے کہیں کچھ ہوتا ہے ہلیہ بگڑتا ہے زمین پر گرتی ہیں اور یہ روز مرہ کی بات ہے کار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں مگر اس کی بالکل نویت اور ہے وہ زندگی کا خطرہ ہے لیکن اپنی عزت اور اپنے وقار کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا سائیکل جو ہے وہ بہت حد تک وقار کا خطرہ بن جاتا ہے پھر ضرور فرماتے ہیں اور غنڈوں کے لئے بد اخلاق لوگوں کے لئے ایسی لڑکیوں کو شرارت کے ساتھ گرا دینا یہ کوئی بائید بات نہیں ہے اس لیے حضور فرماتے ہیں اس لیے مجھے سائیکل کے متعلق اصولاً تو اتراز ہرگز نہیں کہ لڑکی چلائے لیکن جگہ دیکھ لیں مناسب جگہ ہو ماحول صاف سترہ ہو ضرور چلائے حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو خود سائیکل چلانا سکھایا ہے اب ہم باہر کبھی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں فضاء صاف ہو اور کھلے جنگل میں پردے کی دکتیں نہ ہو تو وہاں وہ خوب سائیکل چلاتی ہیں اس لیے جو بات میں اپنی بچیوں کے لیے جائز سمجھی آپ کے لیے کیسے ناجائز سمجھ سکتا تو اس میں ان دونوں سوالوں کو جب دیکھتے ہیں تو دونوں ہمارے سوال سوال کے دونوں پہلوں کا جو سامنے آ جاتا ہے کہ ایسا لباس کھیل میں بھی ایسا لباس جو اس کی بے پردگی کا باعث ہو جس میں اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہو وہ درست نہیں اور دوسرا یہ کہ لڑکیاں اور لڑکے مکس نہیں کھیل سکتے یا لڑکیوں کی وہ کھیلیں لڑکے نہیں دے سکتے ایک مرد نہیں دیکھ سکتے وہ پردے میں رہ کے وہ کھیلیں کھیل سکتے یہ ٹھیک ہے بہت بہتر بہت بہتر جزاک اللہ حافظ صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی جگہ پر ہے اور وہ اکیلی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی اور محرم مرد ساتھ نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی دھکا لگنے کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ گر گئی ہے تو اس ضرورت میں نامحرم مرد اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں چھو سکتے ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں قرآن کریم میں ایک بنیادی بات خدا تعالی نے لکھ کر یہ بیان کی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الاؤسر کہ اللہ تعالی نے شریعت اس نویت کی بنائی ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں وہ دکت کا مجیب نہ ہو اور آسانیاں اسی نویت کی ہیں جو فطرت کے متقاضی ہیں اسی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حسی و مروی ہے اور بخاری کتاب الجہاد میں یہ حدیث درج کی گئی ہے ایک غزوے کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور سفر پہ تھے آپ کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی تو اس وقت کچھ ایسا مسئلہ پیش ہوا ہے کہ اونٹ گر گیا ہے جس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر آپ گر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی وہ بھی زمین پر گر گئی ہیں تو یہ دیکھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلح لبکے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشا میں شامل ہیں دین کا اور فقہ کا آپ کو ایک خاص ادراک بھی تھا اللہ تعالیٰ نے خاص تھا آپ کو ذہنت بھی اتا فرمائی ہوئی تھی تو انہوں نے پھر چہرے پر کپڑا ڈالایا اپنے اور پھر جا کے سہارا دیا ہے اور پھر صفیق اٹھایا ہے تو یہ واقعہ اس نوعیت کا ہے جسے میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جائز ضرورت ہے وہاں پر ہاتھ لگایا تو ہے لیکن ساتھ جو آداب ہیں ان کو ملہوز رکھا ہے جو مرد ہے اس نے بھی جو پردے کے حکامات ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے اور جو مقصد تھا اس کو پورا کیا ہے تو یہی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین تو سانی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے تنگی پیدا نہیں کرتا تو اگر کہیں ایسا موقع پیش آ جاتا ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ جتنے بھی تقوی کے شرائط ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر مدد کر دی جائے تو اس میں ممانیت کوئی نہیں ہے اگر لجنہ کا خواتین کا کوئی پروگرام ہے جیسے اجتماع ہے یا اجلاس وغیرہ ہے تو کیا اس کے انتظامات میں مرد عورتوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک کر سکتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نازک منایا ہے نسبتاً کمزور ہوتی ہے بہت سارے ایسے جفا کشی والے کام جو ہے وہ کر نہیں سکتی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ حضور جہاد جو تلوار لے کے زیرہ پین کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد میں شامل ہونا جو ہے بہت بڑا عزاز سمجھا جاتا ہے اور ہم چاہتی ہیں کہ عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تو حضور نے ہم آیا کہ تمہارے لیے جو حج مبرور ہے وہی درجہ رکھتا ہے جو جہاد کا ہے کیونکہ پتا تھا کہ نازک ہوتی ہے اس طرح تلوار چلا نہیں سکتی اگرچہ استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جو اصول ہے جو ایک جنرل بات ہے اس میں چونکہ نسبتاً کمزور ہوتی ہے عورت تو بھاری کام نہیں کر سکتی تو اس لیے وہاں پہ ضروری ہے کہ مرد کی اس کو حاجت ہے اس کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے ایسی صورت میں جس طرح پچھل سوال میں ہم نے عرض کی کہ اس صورت میں یا محترم مشہور صاحب نے کہا کہ مرد جو ہیں نظر نیچی کر کے اور عورتیں اپنے پردے میں وہاں پہ ہیں تو وہاں ان کے انسام جو بھاری انسامات ہیں وہ کر کے آ سکتے ہیں مثلا کھانا ہے بڑی بڑی دیگے ہیں وہ تو نہیں عورتیں اٹھا سکتی وہ ظاہر ہے اگر جائیں گے تو کھانا کئی اور پکا ہے تو وہاں پہ وہ جا کے چھوڑ کے آئیں تو مردی چھوڑ کے آئیں گے تو ایسی صورت میں مردوں کے لئے بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے اور عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ وہ پردے کے رہائت کے ساتھ ہوں اور مرد وہاں پہ کام کر دیں اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو چھوٹے مٹ تقسیم مثلا کھانا تقسیم ہے اس کے لئے ہماری جماعت میں کہا ہے کہ ایسے بچے جو ابھی خواتین کی جو پردے کی آزا ہے ان سے واقف نہیں ہیں جنسی تعلقات سے وہ واقف نہیں تو ایسے بچے اگر ادھر جا کے خدمت کر دیں تو کوئی حرج نہیں چھوٹے بچے جاتے ہیں اور پھر جو وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایسا ایسا رک جاتے ہیں ان کی جگہ اور چھوٹے بچے لے لیں تو یہ اس طرح کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے کام کیے جا سکتے ہیں اور جیسے کہ مرجمات میں دیا پھر وہاں سے باہر نکل ہے اور عورتیں اپنا انتظام جو ہے وہ کر رہی ہیں یا کوئی چیز پہنچانی ہے تو وہ بھی ایک لیمٹ اور ایک حد مقرر ہے اس کے وہاں ان کے چھوڑ دیا وہ سامان یا چیزیں آگے عورتیں جو ہیں وہ خود ہی کر لیں اس نام پہ براہ راست مرض وہاں پر نہیں جاتے اور نہ ہی جانا چاہیے بلکہ وہ آپ نے جلسے اور اجتماع کی بات کی تو رواب مجھے یاد آگیا کہ اجتماعات پہ اور جلسے پہ خواتین کی طرف شکن کا اپنا الاغ انسام ہوتا تھا تو بڑی عمر کے انصار جو وہ رات کو جو بچیاں آیا کرتی تھی دیر سے دور کے محلوں میں جانا ہوتا تھا تو بڑی عمر کے انصار جو تھے وہ پھر رات کو وہاں پر ڈیوٹی ہوتی تھی باہر وہ پھر تین چار پانچ بچیوں کو ان کے ساتھ ایک یا دو ناصر جا رہے ہیں بڑی عمر کے وہ بچیوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آیا کرتی تو یہ بھی ایک اسی میں ماتن ہے اور اللہ اکھر سے بڑا پاکیزہ اور رہانی اور بڑا جو ہے سارا منظر سامنے آتا ہے اللہ کرے وہ دن پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا واپس وہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ افسر آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال ہے اگر آپ بیان فرائیں کیا یہ جائز ہے کہ عورتیں مردوں والا لباس پہن لیں یا مرد جو ہے وہ عورتوں والا لباس پہن لیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کی جو تخلیق کی ہے اس میں جفا کشی کا جو پہلو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے اور جو عورتوں کا تعلق ہے جہاں تک تو ان میں ایک ناز کی اور ایک جو نازو اندام ہے اس پہلو کو جو ہے وہ خدا تعالی نے عورتوں میں رکھا ہوا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لباس جو مردوں کے لئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لئے مخصوص ہیں احادیث میں بھی ان کے قصرت کے ساتھ ذکر ہے مثلا سونا جو ہے وہ مردوں کے لئے پہننا جائز قرار نہیں دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن عورتوں کے لئے چونکہ بناو سنگھار کرنے کا حکم ہے یا کہہ لے ان کے لئے جائز ہے یہ بات تو اپنے خاوندوں کے لئے جو ہے وہ بناو سنگھار کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے تو اس میں جو ہے وہ سونا پہن سکتی ہیں پھر جہاں تک دوسرے کپڑے جو ہیں مثلا رشم ہے یا حریر ہے اگر ان کے پہننے کا تعلق ہے تو وہ عورتوں کے لئے مخصوص ہیں مردوں کے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی سوائے اس کے کہ کوئی استثنائی بات ہو مثلا ایک موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ جن میں حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ عنہمہ تھے وہ نے اجازت دی تھی کہ ان کو خارج کی بیماری تھی تو علاج کے طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ پہن سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لباس کے معاملے میں جو عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ عورتوں کو ہی زیب دیتی ہیں اور مردوں میں جفاکشی کا انصر ہے اس لئے ان کے لئے ایسے ہی باوکار لباس ہو جس میں وہ وجی نظر آئیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک موقع پر یہ بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لان المتشبیحاتی من النسائی بررجالی والمتشبیحین من الرجالی بن نسائی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے لانت کی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کے مشابہ بنتی ہیں تو جو تخلیق خدا تعالی نے جس تخلیق میں انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کے لئے موضوع ہیں اور اس کو اسی طرح سے ہی نظر آنا چاہیے ایک بات زمین یہاں پہ کر دوں کہ آج کل یورپ میں بھی اور اس معاشرے میں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ اس طرف رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ عورتوں جیسا لگنا بال نمبے کر لینا یا عورتوں کے بال چھوٹے کر لینا بلکہ وہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ بعض اوقات سرجری کروا کہ ایسے عذاب بھی لگوا لیتے ہیں ٹرانسجنڈر وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں نے جاعت کر لی ہیں تو دراصل یہ تو شیطانی کام ہے اور خدا تعالی نے قرآن کریم سورہ نصہ میں ایک بات جو ہے وہ درج کی ہوئی ہے جس میں شیطان نے خدا تعالی کو کہا تھا کہ یہ تیرے جو بندے ہیں یہ میرے آکامات پر عمل کریں گے سوائے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے مخلص بندے ہوں گے ان کے علاوہ یہ میرے تعلیمات پر عمل کریں گے وہاں پس میں دو باتیں کئی ہیں ایک بات اس نے کی کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ کے اس تخلیق میں بھی تبدیلیاں کریں گے اور پھر فرمایا خدا تعالی یہ بات فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا میں ان کو حکم دوں گا تو پھر خدا تعالی کی تخلیق میں بھی وہ تبدیلیاں پتا کرنا شروع کر دیں گے تو خدا تعالی کی تخلیق میں تبدیلی کرنا یہ کوئی رحمانی کام نہیں خدا تعالی نے اس کو شیطانی کام ہی قرار دیا ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اس لیے ایک مومن کا کام ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے اور جس طرح آج اللہ تعالی نے جس کو جس حالت میں پیدا کیا مرد کے طور پر اور عورت کے طور پر اس کے ظاہری رنگ روپ بھی وہ اسی طرح قائم رکھنے چاہیے اور اسی کے اندر رہنا چاہیے ذہاک اللہ تعالی بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین کرام پروگرام کا اختتام ہے اس وقت سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخام سید اللہ تعالی بن نصر العزیز کا جو ہے بیان فرمودہ ایک دو تین لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر پر حضور نے یہ جلسہ سالانہ پر خطاب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ اے حمدی عورتوں اور بچیوں اس سامنے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اپنے آپ کو تقویٰ پر قائم رکھنے کا اہد کرنے والیوں اپنے آپ کو دنیا کی لہو لاب سے دور رکھنے کا اعلان کرنے والیوں اپنی زینت کی قرآن کریم کے حکم کے مطابق حفاظت کا اعلان کرنے والیوں اپنے جائزے لیں اور دیکھیں کہ کس حد تک آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہیں کس حد تک اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رضوان کی چادر میں لپیٹ رہی ہیں اللہ کرے کہ ہر احمدی عورت اور مرد اللہ تعالیٰ کے فضلوں اس کی مغفرت اور اس کی رضوان کے حصول کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے والا ہو آمین اللہم آمین لَا اِلَہَ اِلَّا لَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ لَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ